آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل ان نئے جوڑوں کو بطور اتتوفا دیا اس موقع پر مہمان قصوصی رکنے اسمبلی یا خودپرا سید احمد پاشا خادری رینبزار کارپریٹر محمد واسے کرمہ گڑا کارپریٹر شفاق علی سنتوشنگر کارپریٹر محمد مزفر حسین نے شرکت کرتے ہوئے ان عروض کو مبارک بات پیش کی ڈاکٹر مشتاق علی نے اعملے کی شالپوشی اور گلپوشی کی یہ تقریب سید ویلہ یا خودپرا رینبزار روڈ پر عمل میں آئی بعد ادا میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر مشتاق علی نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسولین کریم وعلى علی وعصحابی اجمعین محترم سامعین وناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجمن فضا ہے معاشرہ یا خودپرا کی جانب سے آج سعید بلا فنشن ہال یا خودپرے میں سات وریب مستقیق لڑکیوں کا اجتماعی نکاح مناخر ہوا یہ تنظیم انیس سو نووت سے معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس میں کام میں لگی ہوئی ہے اور ایک اہم برائی جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں وہ شادی بیعامیں اور بے جارسومات جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہیں انجمن کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں میں جو شادیوں میں جو خرافات ہو رہے ہیں جو بیجارسومات ہیں جو لیندین ہیں جو فضول خرصی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک پریکٹیکل میسیج دینے کے لیے اجتماعی شادیوں کا انعقاد کرتے ہیں الحمدللہ اب تک سات سو پچاس سے زائد شادیوں کا احتمام عمل میں آیا ہے اور انشاءاللہ ایک کاروائی جاری رہے گی اس شادیوں کا مقصد یہی ہے کہ اوام الناس تک یہ میسیج پہنچائیں کہ اسلام شادیاں اتنی آسان ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور اس کو سنت کے مطابق حدا کریں لیکن ہم اس سے کافی دور ہیں اور آج جو اسراف ہو رہا ہے اس سے معیشت مسلمانوں کی تباہ ہو رہی ہے میری یہ خواہش ہے آپ کے تمام سے کہ اپنے شادیوں میں اسراف کم کریں اور اپنے شادیوں میں جو فضول خرصی ہو رہی ہے اس کو سنت کے مطابق اگر کوشش کریں گے ادا کریں اور ایک اگر متوسط گرانک کی فیملی اگر چاہیں تو اپنی شادی میں ایک فائی پرسنٹ بھی اگر کم کریں تو ایک سے یا اس سے زیادہ بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں اور آج ایک سروے کے مطابق خیدرباد میں ہی پچاس زار سے زائد ایسے لڑکیاں ہیں زیادہ ان کی عمر تجاویز ہو چکی ہے لیکن صرف گربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہے ہیں بہرحال یہ ایک میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے شادی بیہاں میں اپنے شادیات کم کریں فضولیات کم کریں اور بے زیادہ رسومات پتر کریں اور سنت رسول کے مطابق شادیوں کا احتمام کریں شادی کی بنیاد یہ ہے کہ ہم درخواست مطلوب کرتی ہیں اگر باروں کے ذریعے جو لوگ اپنے رشتے تیہ کر چکے ہیں دلہ اور دلن اور ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ایک معمولی انداز میں کچھ تحفہ دے کر لڑکیوں کو ویدہ کریں شادی کریں تو ایسے لوگ چھے چھے مہینے بیٹ کرتے ہیں اور شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم ایسے لوگوں کو ہم انگوائری کرتے ہیں اور ان کو اپنے استعمالی شادیوں میں شریک کرتے ہیں ہم دو فتن ان لڑکیوں کو پلنگ، علماری، گستر اور سلک کچھن کے سامان دیتے ہیں جو ضروریات زندگی ہے تو فتن ہم ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی سشروع کریں اور جو قریب لڑکے ہوتے ہیں حسن پنکچر، ٹھیلہ بندی کے کاروبار کرتے ہیں ان کو اپنے کاروبار میں خود مدد کے لیے کچھ ان کو رخم بھی دیتے ہیں تاکہ ایک اچھے انداز میں وہ زندگی شروع کریں اور الحمدللہ ایک کام یہ پوزیٹیو انداز میں چند رہا ہے اور ہم جو میسیج دے رہے ہیں کہ اپنے بچیوں کی شادیوں میں خرچ کریں کئی لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں میں اور یہ ہم پیشکش کرتے ہیں کہ ہماری لڑکے یا لڑکی کی شادی میں ہم اور ہی بچوں کی شادیاں کریں گے اور ایسے بھی ہوا ہے کہ ان کے ولیمے میں کئی لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کہتے ہیں ہم کی ہیں بہرحال یہ ایک کوشش ہے الحمدللہ خوشی ہے کہ ایک تحریق بن کر نکل چکی ہے اور کافی لوگ اس کو اڈاب کریں لیکن پھر بھی ایک بہت انقلاب کی ضرورت ہے میری تمام عوام سخائش ہے کہ اپنی شادیوں میں فضولیات کم کریں اور یہ پیسہ تعلیم پر تجارت پر خرچ کریں تاکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی زندگی کا باز کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چیل